اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہوں آن ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست کا ریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ائرپورٹ سیکریٹی فورس مطلب اے ایس ایف کا ٹیسٹ کرائیٹیریہ آئی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو مکمل حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں گے ایک ٹیسٹ کرائیٹیریہ میں کتنے فیصد کیا چیز آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سرکست ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں میں ڈیلی بیسز پہ جاب ریلیٹڈ ٹیسٹ پرپیشن اینڈ نیو انانسمنٹ آپ تک پچھاتا رہتا ہوں سب سے پہلے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر کھول لینا ہے اس میں آپ نے لکھ دینا ہے سمپلی آئی ٹی ایس آپ جس طرح آئی ٹی ایس لکھ کے آپ نے سمپلی اس کو سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے اس کی افیشل ویب سائٹ شو ہو جائے گی آپ نے سمپلی اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے ادھا تین بلاک ہوں کے لئے ٹیسٹ نیوز اور پریویئیس پورجیکٹ اینڈ ٹیسٹ نیوز میں دیکھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے ایک آئیکن شو ہوگا آپ نے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ کرائٹیریا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ انٹیریر ٹیسٹنگ سرویس کی طرف سے کرائٹیریا اپلوڈ کیا گیا ہے کہ ٹیسٹ میں کیا کیا آئے گا یہ سب سے پہلے یونیفارن پرسن کے لئے ہے اس کے لئے بیس فیصد انگلیش ہے بیس فیصد جنرل نالج ہے دس فیصد کرنٹ افیر ہے دس فیصد پاکستان افیر ہے بیس فیصد اسلامیات ہے اور جنرل ایبیلیٹی مطلب دس فیصد میت ہے اور دس فیصد انیلیٹیکل ریزننگ ہے اس کے بعد نانیفارن پرسن مطلب اسٹینو اور اسسسٹنٹ ایل دی سی یو دی سی لیاب اٹنڈ ان کے لئے جو ٹیسٹ کریٹیریا نیچے والا ہے انگلیش بیس فیصد جنرل نالج بیس فیصد پاکستان افیر دس فیصد کرنٹ افیر دس فیصد اسلامیات بیس فیصد سبجیکٹ ریلیویٹ مطلب اس میں ہوگا کمپیٹر اور میت ہوگا تو یہ بیس فیصد ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے یا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں میں ڈیلی بیس پہ آپ تک ہر انفرمیشن پوچھاتا رہتا ہوں اور اگر کوئی کوسٹن اور لازمی پوچھنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ